دنیا جہان لگ بک تیرہ لاکھ کی آبادی والے راجہ رانی کے اس دیش میں بیتے پچاس سال میں کوئی گرہید نہیں ہوا حالانکہ لوگتنطر کے سمرتھن میں آوازیں اٹھتی رہتی ہیں لوگتنطر کے سمرتھکوں کا آروپ ہے کہ دیش کی مالی حالت خراب ہے لیکن پھر بھی راجہ شاہی انداز میں رہتے ہیں راجہ کا نام ہے مسواتی دیش کا نام سوازی لینڈ اور اب نام بدل کر کر دیا گیا The Kingdom of Iswatini اس دیش کی ایک سنسد بھی ہے لیکن بپکشی راجنیتک دلوں پر پوری طرح سے پابندی ہے جو اس پابندی کو نہیں مانتے ان پر راج دروہ کی تلوار لٹکتی رہتی ہے مجھے اپنی راجنیتک گتویدھیوں کی وجہ سے ہی جیل کی ہوا کھانی پڑتی ہے مجھے کڑی سرکشہ والی جیل میں رہنا اور جیل کے باہر رہنے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا میں یہاں اتنا ہی آزاد ہوں جتنا پنجھلے میں بند کوئی پرندہ ماریا مسوگو دا پیپلز یونائیٹیڈ ڈیموکریٹک موومنٹ کے نیتہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے دیش میں بہو دلی راجنیتک ویوستہ ہونی چاہیے تاکہ صحیح معنی میں لوگ تنتر تک پہنچا جا سکے ڈلی وشو دیالے میں افریقی دیشوں کے جانکار پروفیسر سوریش کمار کچھ ورش پہلے سوازی لینڈ گئے تھے وہ بتاتے ہیں وہ ہی دیکھتے ہیں راج تنتر کے اندر بھی میں اس میں ایک ہی پریورتن دیکھ رہا ہوں دیش کے نام کو بدل کر اس واتینی رکھ رہے ہیں اس نیشے پہ تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جائیں گے تو پائیں گے کہ اس کا جو آرگومنٹ وہ ہی دیتے ہیں کہ جو الگ الگ اپنیویشک طاقتیں تھیں افریقہ کے اندر جیسے جیسے وہ اس دیش سے گئی ہیں کئی دیشوں نے اپنے اپنے دیشوں کے نام بدلے ہیں اس میں جو ہے جنباوے کا بھی ایک جیمپل لیا جاتا ہے مالاوی کا بھی ہے بوسوانا کا بھی ہے اور دوسرے دیشوں اسی طرح پہ ہی اس واتینی جو نیا نام رکھا ہے اس واتینی کا وہ اسی طرح پہ ہی رکھا گیا ہے دا کنگڈم آف اس واتنی میں راج تنتر کی جڑیں اتنی مضبوط کیوں ہیں کیوں افریقہ کے اس حصے میں لوگ تنتر کی بیار نہیں بہی اس سوال پر دلی کے جوہرلال نہروو وشوید دیالے میں افریقی معاملوں کے جانکار پروفیسر اجائی دوبے کہتے ہیں یہ ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے اس میں ایک ٹرائب کا سورو سے ڈومیننس راہ ہے کلونیل پاوست انہوں نے بھی اس کنگڈم کو ڈسٹرپ زیادہ نہیں کیا اور سورو سے ان کو ایک ٹرائیبل ایڈمیسٹیٹیو سٹرکچر میں رکھا گیا اور ان کو ایک سوجین اتھارٹی کے روپ میں استعمال کیا گیا تو اس لیے ان کا ہسٹوریکلی جو راج تنتر ہے وہ ٹرائیبل سٹرکچر پہ بیسٹ ہے اور انہی ریتی ریواجوں سے انہی پرمپڑاوں سے سورو سے چلتا آ رہا ہے اسی کی وجہ ہے کہ وہاں کے لوگ ابھی اس میں بسواس رکھتے ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہوا ہے کہ وہاں کے راجہ کے خلاب بھی بہت زیادہ کوئی آندولن ہوا ہو یا ان پر کوئی چارجز لگے ہو تو ایسی سٹی نہیں آنے کے وجہ سے ابھی بھی وہاں پہ پرانا راج تنتر جو کی ٹرائیبل سٹرکچر کے اندر چلتا ہے ابھی بھی موجود ہے وہاں پہ یہ وہی جگہ ہے جہاں لگ بگ سو سو سال پہلے برٹین اور بوار ریپبلک آف ٹرانس وال مل کر شاشن کرتے تھے اس کے بعد ورش انیس سو اکیس میں راجہ شو بھوزہ کا شاشن شروع ہوا جنہوں نے بیاسی ورش تک شاشن کیا راجہ شو بھوزہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک سو پچیس رانیاں تھیں انہی کے بیٹے مسواتی اس سمیہ راجہ ہیں جنہیں لوگ شیر کہہ کر بلاتے ہیں وہ اب تک کم سے کم تیرہ مہلاؤں کو اپنی رانی بنا چکے ہیں کچھ اور روچک باتیں پروفیسر اجائی دوبے کی زبانی ایک خاص پرمپرہ وہاں کی جو پورے آفریقہ میں چرچی تھے اور بیسو میں چرچی تھے وہ ہے ریڈ ڈانس کا جس میں ہر سال راجہ جو ہے ایک رانی کو چنتا ہے اور اس میں پورے سواجی لینڈ سے لڑکیاں جو کی ورجین ہوتی ہیں چونی جاتی ہیں پھر دانسز ہوتے ہیں ان کے سیلیکشنز ہوتے ہیں اور راجہ فائنلی ایک سٹیج پہ ان کو چوز کرتا ہے اور وہ سارے ان کے اپر پورسن ننگے بدن رہتے ہیں اور یہ بہت ہی عجوبہ اور ایسا لگتا ہے کہ آج کے سبیتا کے حساب سے غلط ہے لیکن وہ بہت ہی زیادہ وہاں پہ پوپولر ہے اور پوری جنتا اور اگل وگل کے لوگ بھی اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں یونی سیف کے مطابق اس دیش میں ایچ آئی وی ایڈز کا خطرہ سب سے زیادہ ہے ایڈز کی وجہ سے یہاں اتنے ادھک لوگوں کی موت ہو چکی ہے کہ ہزاروں بچے انادھ ہو گئے ہیں وہیں ورلڈ وینگ کے مطابق اس دیش کی آرتھک استیتی بہت اچھی نہیں ہے اور پڑوسی دیش دکشن افریقہ پر نربھرتا بہت زیادہ ہے پروفیسر سوریش کمار بتاتے ہیں سواجی لینڈ اور ساؤٹ ایفریقہ دونوں دیشوں کے ایگریمنٹ ہے اور دونوں دیشوں کے ایگریمنٹ کے تحت دونوں دیش کی کرنسی جو ہے دونوں دیشوں کی ایک ہے نمبر دو سواجی لینڈ جو ہے وہ ساؤٹ ایفریقہ کا مور دن سیونٹی پر تنگ پانی کی نربارتا کو پوری کرتا ہے کیا آپ جانتے ہیں دا کنڈم آف اس واتنی یعنی پورانے سواجی لینڈ کے ساتھ بھارت کے اچھے سمبند ہے راجہ مسواتی راجہ مسواتی انڈیا افریقہ فورم سمیٹ کے لیے ورش دوہزار پندرہ میں بھارت کی یاترہ پر آ چکے ہیں اسی سال بھارتی راشتپتی رامنات کوویند بھی سواجی لینڈ کی یاترہ پر گئے تھے بھارت اور سواجی لینڈ کے بیچ میں جو سمبندوں کی بات چیز ہے تو آج شکشہ کے شیطر میں ٹیلی کومنیکیشن کے شیطر میں اور انفرسٹیکچر دولومنٹ کے شیطر میں یہ تین سیکٹر ہیں جہاں پہ بھارت اپنی روشی دکھا رہا ہے دا ایکنومسٹ کے مطابق دا کنڈم آف اس واتنی کے راجہ مسواتی کو ایک دکت تھی وہ دکت یہ تھی کہ وہ جب جب اپنے دیش سے باہر جاتے تھے لوگ سواجی لینڈ کو سویزر لینڈ سمجھ لیتے تھے اس لیے انہوں نے تائے کیا کہ بریٹین سے آزادی کی پچاسویں ورشگانٹ پر اپنے دیش کا نام ہی بدل دیں گے نام بدلنے کی خبر آنے کے بعد دنیا بھر کے اخباروں میں خبر کے ساتھ اس بارے میں کافی چرچہ ہوئی کہ کیا نام بدلنے سے وہاں رہنے والے عام لوگوں کی زندگی میں بھی کوئی پریورتن آئے گا شاید اس کا جباب بھوشے میں ملے